اسلام علیکم فرینڈز آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ سے جس پروڈٹ کا ریویو شیئر کری ہوں وہ ہے سن بلوک اور وہ بھی گولڈن پرل کا جیسے کہ اس کی اوپر بلکل کلیرلی مینشن ہے کہ یہ ٹریپل ایکشن سنسکرین ہے اور آپ کو یو وی اے یو وی بی اور بلو لائٹ سے پروٹیکٹ کرے گا اب اگر ایکٹیو انگریڈینٹس کی بات کریں ایسی انگریڈینٹس جو ہمیں یو وی اے اور یو وی بی ریس سے پروٹیکٹ کرتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ٹائٹینیوم ڈائوکسائیڈ ٹائٹینیوم ڈائوکسائیڈ کسی بھی سنسکرین کا بلکل مین انگریڈینٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں یو وی بی ریس سے پروٹیکٹ کرتا ہے اور اگر ہمارے سنسکرین میں ٹائٹینیوم ہو تب ہی اسی کی وجہ سے فیس پہ جو وائٹ کاسٹ آتی ہے وہ بھی اسی کا ریزن ہوتی ہے اور یہ کسی بھی سنسکرین میں پریزنٹ ہونا مست ہے یہ انگریڈینٹ تو جیسے کہ یہ منرل سنسکرین ہے تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اس میں ٹائٹینیوم انکلوڈ ہے دوسرے اگر مین انگریڈینٹ کی بات کریں تو وہ ہے اکٹائل میتھاکسی سینیمیٹ اور وہ بھی ایک یو وی بی فیلٹر ہے جو کہ کیمیکل سنسکرین میں ویسے وہ یوز ہوتا ہے لیکن اس سنسکرین میں بھی یہ انگریڈینٹ پریزنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سنسکرین میں دونوں طرح کی کوالیٹیز ہیں یہ منرل سنسکرین بھی ہے اور یہ کیمیکل سنسکرین بھی ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹمین ای بھی پریزنٹ ہے اور وائٹمین ای آپ کو پتہ ہے ہماری سکن کو بہت اچھے سے ماسٹرائز کرتا ہے تو یو وی بی ریز سے بچانے کے لیے تو اس کے مین انگریڈینٹس دو ہو گئے لیکن اس سنسکرین کی یہ بات یہ ایک چھوٹا سا ڈراؤ بیک ہے کہ اس میں یو وی ریز سے پروٹیکٹ کرنے کے کوئی خاص انگریڈینٹس یوز نہیں ہوئے اس کے علاوہ یہ بھی کلیرلی منشن ہے کہ یہ سنسکرین ہمیں بلو لائٹ سے ہماری سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو بلو لائٹ تو ویسے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بلو لائٹ سے ہماری سکن ڈیمیج ہوئی ہے جبکہ بلو لائٹ وہ ہوتی ہے جو کہ ہماری ٹی وی سکرین موبائل سکرین سے نکلتی ہے اور ہماری سکن میں پینیٹریٹ کرتی ہے زیادہ سے زیادہ ٹی وی اور موبائل کی جو بلو لائٹ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کیس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سکرین ٹائم بہت زیادہ ہے تو مینلی بلو لائٹ کچھ اتنا خاص ڈیمیج نہیں ہی کرتی ہے ہماری سکن کو بہرحال اس کے ٹرپل ایکشن میں یہ بھی کالیٹی ہے کہ بلو لائٹ سے بھی آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرے گا یہ سن بلوک باقی اس کی کنسسٹینسی اچھی ہے اور سکن کو گریسی بلکل نہیں بنائے گا اور بلکل بلکل لوشن ٹائپ ہے اس کی کنسسٹینسی اپلیکیشن بھی اس کی بہت سمود ہے اور گرمیوں کے لیے ٹھیک ہے اور اگر سکن ٹائپ کی بات کریں تو ہر سکن ٹائپ والے اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں نا فریگرنس ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے تو اس کو سنسٹیف سکن والوں کے لیے فریگرنس والی کوئی بھی پروڈکٹ نہیں اچھی ہوتی تو سنسٹیف سکن والوں نے اگر یوز بھی کرنا ہے تو بیٹر ہے کہ وہ پیش ٹیسٹ کر لیں پرائیس کی بات کریں تو تھری سکسٹی روپیز اس کی پرائیس ہے جو کہ کافی ریزنیبل ہے میں ان کے لیے سیجیسٹ کروں گی جو بہت زیادہ جن کا ایکسپوئیر نہیں ہے سن میں جیسے کہ آپ گھر رہتے ہیں زیادہ زیادہ آپ کچن میں چلی جاتی ہیں آپ کوکنگ کر لیتی ہیں تو بیسٹ ہے اگر کوئی ریزنیبل بہت ریزنیبل سا سنسکرین آپ ڈونڈ رہے ہیں جو کہ آپ انڈور میں یوز گھر بیٹھے ہی بس آپ نے لگانا ہے آپ کا سن میں اتنا ایکسپوئیر نہیں ہے اتنا آپ باہر جاتے ہی نہیں ہیں تو ان لوگوں کے لیے ٹھیک رہے گا یہ والا سنسکرین کیونکہ ہر کوئی اتنے ایکسپوئیر سنسکرین نہیں افورڈ کر سکتا تو ان کے لیے یہ ٹھیک رہے گا وہ آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں جی ہاں تو یہ تھی آج کی ویڈیو گولڈن پرل کے سن بلوک کے بارے میں آئی ہوپ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اس کی کانسسٹنسی کا اس کی پرائس کا تو ویڈیو کوئن تک دیکھنے کا شکریہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ